آج کل آج کل اس کی آپ نے شکل دو غور سے دیکھی ہے بہت گبر آیا ہوا ہے شکل پہ عجیب سا خوف آیا ہوا ہے شباہ شریف میں تمہارے سے ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے دیر کے نوجوانوں کے سامنے کہ شباہ شریف اگر آپ سے حکومت نہیں ہوتی تھی تو یہ سازش کی کیوں سابق وزیر آسم عمران خان کے دیر بالا جلسے میں مخالفین پر تابر توڑ حملے کہتے ہیں شہباہ شریف کو دیکھو تو بہت گھبرایا ہوا لگتا ہے اس کے چہرے پر عجیب سا خوف ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تھا کہ بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں شہباہ شریف آپ سے حکومت نہیں چلتی تو سازش کیوں کی تھی نہ سازش کرتے اور مجھے رہنے دیتے حالات کی ساری ذمہ داری میری ہوتی اور تم کہتے تھے میری وجہ سے سب کچھ ہوا مسید کہا اتنی بوٹ پورش کر کے اقتدار میں آ گئے تو اب ذمہ داری لو اب سازش کی ہے تو معیشت ٹھیک کر کے دکھاؤ اور ملک کو مشکل سے نکالو راہے فرار اختیار نہ کرو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن تحریک انصاف نے کہا ہم اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھتے ہیں آپ کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے جب مراستلہ آیا کہ عمران خان کو ملک سے نکالو جب نیشنل سیکیورٹی نے کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے تو پھر نیوٹرل رہنے کی بجائے کام کے لئے عمران خان بگوڑے کی طرح پشاور جا کر بیٹھ گئے ہیں خیبر پختون کا حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں آج بھی سرکاری خرچے پر چل رہے ہیں وزیر دیفع خواجہ عاصف کا سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب کہا عمران خان سمجھتے ہیں ان کے بغیر پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکتی ان کے بیانات ان کی تنگ نظری کی علامت ہیں منصوبے کے تحت ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا گیا عمران خان کی وجہ سے ملک معاشی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے ہم یہ زنجیریں توڑیں گے صدر مملکت اور وفاقی حکومت کے درمیان سرد جنگ صدر مملکت نے نیاب اور الیکشن ترمیمی بلز بغیر منظوری کے واقعہ بھیجوا دیئے ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی نیاب اور الیکشن ترمیمی بلز پر نظر سانی کی ہدایت وزارتی پارلیمانی امور نے دو بل منظوری کے لیے صدر کو بھیجوایا تھے دو نو بل قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ سے بھی منظور ہو چکے تھے حکومت کی جانب سے نیاب اور الیکشن ایکٹ بلز مشترکہ اجلاس میں پیش کی جانے کا امکان ساتھ جون کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دونوں بلز کو پیش کر کے حکومت قانون سازی مکمل کرے گی منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مارک لی عدالت میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا ابھی ملزموں کا مسید کردار ثابت ہونا ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے اس لیے گرفتاری چاہیے کیس کا زمنی جالان بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ایف آئی اے پروسیکیوٹر خلط بیانی کر رہے ہیں ملزمان شامل تفتیش ہوئے ایف آئی اے بتائے ملزمان جب مہینوں جیل میں تھے تو ایف آئی اے کیوں چھپ رہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویس کے جوابی دلائل عدالت نے ملزمان کی زمانت میں گیارہ جون تک توسی کر دی سلیمان شہباز، تاہر نکوی اور ملک مقصود کے وارن گرفتاری جاری رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف کی احتضاب عدالت میں پیشی کیس میں خود دلائل دینے کی اجازت مانگی آج ریفہ یہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کی اجازت مانگی سپریم کورٹ کے بروقت نوٹیس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا فواد چودری کی ٹویٹ کہا عوام عدالتوں سے انصاف کی امید کرتے ہیں مانی لانڈرنگ کے مجرم پاکستان پر بطور حکمران مسلط ہیں لانگ مارچ کے دوران ہمیں ایسے روکا گیا جیسے ہم سب بوم بان کر جا رہے تھے لانگ مارچ اور پر امن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شرنگ نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ کچھ برداشت نہیں وزیراعظم شہباز فریف لوڈ شرنگ پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں برس پڑے وزیراعظم نے وزراء اور حکام کی وضاحتیں مسترد کر دی کہا عوام کو مشکل سے نکالیں مجھے وضاحتیں نہیں عوام کو لوڈ شرنگ کی تکلیف سے نجات چاہیے عوام کی تکلیف پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا شہباز فریف کی لوڈ شرنگ کے خاتمے کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانٹ تیار کرنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ شارٹ ٹرم پلانٹ کے ذریعے لوڈ شرنگ میں فوری کمی لائے جائے شدید گرمی اوپر سے لوڈ شرنگ شہری بلبلاؤ تھے مختلف علاقوں میں لوڈ شرنگ کا دورانیہ چودہ کھنٹے تک جا پہنچا ملک میں بسلی کا شارٹ فال چھ ہزار سات سب چتر میگا وارٹ ہو گیا بسلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ جبکہ طرف چھ بیس ہزار سات سو پچتر میگا وارٹ ہو گئی پانی سے چار ہزار چھ سو بائس میگا وارٹ بسلی پیدا کی جا رہی ہے پاور ڈیویین زرائع کی مطابق زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شرنگ کا دورانیاں زیادہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشت تحریک انصاف کی صدر وستی پنجاب مقرر حماد ازر جنرل سیکیٹری وستی پنجاب عامر کیانی صدر شمالی پنجاب اور سینیٹر آون عباس صدر جنوبی پنجاب تائینات نوٹیفیکیشن جاری شفقت محمود نے گزشتہ روز پنجاب کی صدارت سے اسطیفہ دے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اسطیفوں کی معاملے پار حکومتی اتحاد نے مشاورت شروع کر دی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی آرکین کے اسطیفے مرحلہ وار منظور کیے جائیں گے فلور آف دی ہاؤس اعلان کرنے والے اراکین کے اسطیفے منظور کر لیے جائیں گے جو اراکین اسطیفوں کے معاملے پر تضبضب کا شکار ہیں ان سے رابطے کیے جائیں گے حکومتی پارلمانی ذرائع کے مطابق تیس کے قریب اراکین مصطافی نہیں ہونا چاہتے سپیکر راجہ پرویز شرف چھ جون سے اسطیفوں اور تصدیق کا آغاز کریں گے امپورٹڈ حکومت عوام پر مہگائی کے بم گرا رہی ہے رہنما تحریک انصاف فروح حبیب کی ٹوئیٹ کہا پیٹرل، ڈیزل، بسٹلی اور گیس کی قیمتوں میں خوش ربا اضافے نے عوام کو نڈھال کر دیا ادارہ شماریات کی عداد و شمار سب بتا رہے ہیں ایک ہفتے کے دوران اٹھائیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ملک میں مہگائی کی مجموعی شرعہ سولہ فیصے سے زیادہ ہو گئی رہنما کاف لیگ، مونسلہ ہی کہتے ہیں پیٹرل، بسٹلی، گیس اور ڈالر تاریخ میں سب سے مہنگے ہو گئے غربت، بیروسکاری اور مہگائی کی سپیٹ میں تاریخ کا تیز ترین اضافہ ہوا یہ ہے شہباز سپیٹ بسٹلی کی قیمت میں ہر ماہ چار روپے فی یونٹ اضافے کا مہدہ حماد اظہر نے کیا پندرہ دن میں وزارت خزانہ سے نکالا جانے والا میشت اور لوٹ شیڈنگ پر لیکچر دی رہا ہے مزر مملکت مصدق ملکہ حماد اظہر کے بیان پر عدی عمل کہا تحریک انصاف سے نہ نقصانات روکے گئے نہ بھی لکٹھا کیا گیا مجشت تباہ کر دی گئی آج ملک میں گھنٹوں، لوٹ شیڈنگ اور گیس کے عدم دستیابی کے ذمہ دار حماد اظہر اور عمران خان ہیں گردشی کرزے کو گیارہ سو سے بڑھا کر چوبیس عرب کرنا آپ کی نالائکی ہے مسلم لیکنون کی طرز پر ایلن جی معاہدے کر لیتے تو آج ملک میں بجلی اور گیس دونوں سستے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف پر تنقید کہتے ہیں دورہ گوادر میں احساس ہوا کیسے پی ٹی آئی حکومت نے گوادر کے لوگوں کا نقصان کیا عربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع کیا بندرگاہ کے لیے قربانی آدھینے والوں کے لیے بجلی اور پانی کا ایک منصوبہ مکمل نہ کیا گوادر ائرپورٹ اور گوادر بندرگاہ کی بھی یہی صورتحال ہے ڈرلنگ نہ ہونے سے کوئی بڑا مالبردار جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکتا موجودہ حکومت گوادر یونیورسٹی ائرپورٹ اور پانی کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کی فوری تعمیر کی ہدایات جا رکھی ہے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی امن اور استحکام سے جڑی ہے چار سال کے دوران عمران نیازی صاحب نے اس ملک و قوم کو دیوالیا کیا دونوں ہاتھوں سے عوام کا پیسہ لوٹا سائیکل پر دفتر جاؤں گا روز خدا گواہ ہے ہیلیکاپٹر پر بنی گالا سے پی ایم ہاؤس جاتے تھے گزشتہ حکومت نے عوام سے کیا ایک وعدہ پورا نہیں کیا عمران خان نے معشد کو ٹھیک کرنے کے بجائے چار سال سیاسی انتقام لینے میں گزارے رہنما نون لیگتہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا جھوٹے مقدمات سے ملک و قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا سرکاری وسائل کا بے درائخ استعمال کیا گیا عمران نیازی نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا دیوالیا کر دیا عثمان بستار کی رہائش کا پر عوام کے پیسے کو پیتردی سے خرش کیا گیا ہمارا کوئی وسیر سرکاری پیٹرل استعمال نہیں کرے گا پنجاب کے وزراء اپنے خرشے سے پیٹرل خریدیں گے بجٹ میں پنجاب حکومت بڑا ریلیف دیکھی